پرماتمہ کی پرابتی ہوئی سچکھنڈ ست لوگ دیکھا اور وہاں کا جو یثارت ورنن انہوں نے اپنی امرتوانی میں کیا پرماتمہ پویتر ویدوں کا سمجھنا کوئی کٹھن بات نہیں ہے کٹھن ہمارے لئے یہ رہا کہ یہ سنسکرت میں لیپی بد تھے یہ سنسکرت باثرہ میں لکھے ہوئے تھے اور سنسکرت باثرہ کے جاننے والا کے ولے ایک ہی ورن تھا ایک ہی ورگ تھا برہمن ورگ اور انہیں کوئی بھی سنسکرت پڑھنے کا ادھکاری نہیں ہوتا تھا انہیں کاشٹ یعنی جاتی والوں کو ارتھا تھا انہیں ورن والوں کو جیسے برہمن خشتری ویسے سودر یہ چار ورن ہیں ان میں سے کیور برہمن ورن ہی سکسیات گرہن کرنے کا ادھکاری تھا اور وہی پھر ویدوں کو پڑھتا تھا وہی پرانوں کو پڑھتا تھا اور وہی پڑھ کر آگے ہمیں انواد کر کے اپنی اپنی لوکل لینگویج میں ستھانی باسا میں وہ گیان دیا کرتے تھے تو ان کو سنسکرت جاننے کے کارن سنسکرت باسا کا گیان ہونے کے کارن پرتیک ویکتی نے یہ مان لیا کہ یہ برہمن رسی کہو برہمن کہو گروہ کہو یہ بہت بڑے ویدوان ہیں یہ کاسی ویدیا پیٹ پڑھ کر آئے ہیں انہوں نے صدگرنتوں کو بہت ہی اچھی طرح سمجھا ہے اور جو یہ ہمیں ہماری بھاسا میں بتا رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہی پرمان ویدوں گیتہ اور پرانوں میں ہیں تو ہم نے ان کے وقتوے کو اس جھوٹھے وقتوے کو ست مان لیا اور اس جھوٹھ کو سنتے سنتے ہمارے کان بیرے ہو لیے ہزاروں ورس بیٹ گئے اور وہی لوک وید سنتے آ رہے تھے جس لوک وید میں کیا بتا جاتا تھا کہ برمہ بیشنو محیش آوی ناسی ہیں عزرو عمر ہیں سرویسور ہیں محیشور ہیں ان کے کوئی زنک نہیں ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہیں یہ سویم بھو ہیں سرویسور ہیں سب برمہنڈوں کے رچائتہ ہیں تو ہم سب ہی نے ایک سے سنا دو سے سنا نو سے سنا سو سے سنا ہزاروں سے سنا لاکھوں سے سنا اور یہی سنا اور یہ بتاتے تھے کہ پران سیو پران میں ایسا لکھا ہے دیوی پران میں ایسا لکھا ہے اور بولتے تھے سنسکرت پڑتے تھے سنسکرت گوٹ رکھی تھی اور انواد کرتے تھے اپنے ستھانی بھاسا میں سنسکرت بھاسا کا جان لینے ماتر سے سنسکرت بھاسا کا گیان ہونے ماتر سے اجھاتم گیان نہیں سمجھ میں آ سکتا یہ ضلوید اجھہے نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس سے لے کر تیرہ تک یہ سپسٹ کیا ہے کہ کوئی تو پرمہتما کو ساکار بتاتا ہے کہ وہ جنم لیتا ہے اتپن ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے وہ اتپن نہیں ہوتا وہ نرہکار ہے اور کوئی کسی کو ایک بھاسا کا اکثر گیان ہو گیا تو اس کو ودوان کہتے ہیں اور جس کو اکثر گیان نہیں ہے اس کو اے ودوان کہتے ہیں اب یہ بتایا گیا ہے کہ اے ودوان اور ودوان کسی کہتے ہیں اور پرمہتما ساکار ہوا نرہکار یہ تو تتوہ درسی سنت بتائیں گے ان سے پوچھو اپنی آتما پویتر چاروں ویدوں میں کمپلیٹ گیان نہیں ہے کمپلیٹ سپریچال نوڈلیج نہیں ہے اور گلت بھی نہیں ہے رونگ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ سلیبس کا سٹیٹس ہوتا ہے جیسے میٹرک تک کا سلیبس ہے وہ گلت نہیں ہے لیکن آگے کی کلاسز کے لیے کمپلیٹ سوپیشنٹ نہیں ہے اب ویدوں میں آپسن چھوڑ دیا ہے کہ اس یتھارت گیان کو تو تتوہ درسی سنت بتاؤیں گے پرمہتما نرہکار ہے ساکار ہے اس گیان کون سے پوچھو اور ویدوان اور ویدوان کی پریباسہ بھی ٹھیک ٹھیک وہی بتا سکتے ہیں اپنی آتماوی ان سنسکرط کے گیاتوں کو ویدوں کا گیان نہیں تھا سنسکرط کے گیاتہ کون ستیوگ سے برہمن سنسکرط کے گیاتہ ویدوان مانے جاتے تھے اور ان کو ویدوں کا گیان نہیں تھا برمہ ویشنو محیش کو بھی وید گیان نہیں تھا اور جبکہ یہ سبھی سنسکرط بھاسہ بولتے اور لکھتے تھے پنی آتماو یہ بات گلے نہیں اترے گی جلدی سی کہ ستیوگ کے برہمن یعنی رسیوں کو مہرسیوں کو گیان نہیں تھا وید گیان نہیں تھا سنسکرط بھاسہ کا گیان تھا لیکن اجھاتم گیان نہیں تھا وید گیان نہیں تھا درما ویشنو محیش کو بھی نہیں تھا اب یہاں بات اڑ جاتی ہے یدی آج سے چس سو ورس پہلے کوئی یہ بات کہے جو داس بول رہا ہے تو کوئی سوپنے میں بھی سویکار نہیں کرے کہ بولنے والا سچی کرے اور پنی آتماو پر میں چس سو ورس پہلے یہی آ کر بولا تھا یہی آ کر بولا تھا کہ برما ویشنو محیش ناسوان ہے آوی ناسی نہیں ہے اور یہ پوجا کے یوگ نہیں ہے ان کی پوجا سے پورن موکس نہیں ہو سکتا برما ویشنو کی پوجا سے کوئی سدھیا آ جاتی ہیں پھر ویشنو لوگ پرابت ہو جاتا ہے ویشنو لوگ میں اپنے پورنوں کو سمافت کر کے واپس پھر پر چھوی پر جنم مرتوع میں رہتا ہے ایسے ہی سیو جی کی پوجا سے شیو لوگ پرابت ہوتا ہے وہاں سے پونے سمافت ہوتے ہی پھر پر چھوی لوگ پر جنم مرتوع میں پھر وہی پروسیجر پرہرم ہو جاتا ہے برمہ جی کی پوجہ سے برمہ لوگ پرابت ہوتا ہے اور برمہ کے دویب سے اپنا پونہ سمابت کر کے پھر واپس آ جاتا ہے برمہ کی سادنہ سے عوم نام کی جاب سے اور برمہ سادنہ سے برمہ لوگ پرابت ہوتا ہے اور وہاں اپنے پونہ کو اکسین کر کے پرانی پھر واپس آ جاتا ہے برمہ بشنو محیث بھی ناسوان ہیں ان کی جنم اور مرتوح ہوتی ہے آج سے یہ بات سوبر پہلے پرمیشور نے کبیر جی نے آ کر بتائی تھی اپنی سیمپل لینگویج میں اس لیے بولا تھا کبیر وانی میں تاکہ جن سادان سمندھ سکے آنے والے سمیہ میں مالک کو پتا تھا کہ سکسٹ پیڑھی سروح ہوگی اور اس میں میری وانی میری پیاری آتمہ پڑھیں گی پڑھیں گے اور پھر اس سدگرنتوں سے میل میرا داس کرے گا تو اپنے آپ سمجھ جاؤں گے یہ دی آج سے لگ وقت چھت سو ورس پہلے جب پرمیشور قبیر دیو جی ست لوگ سے چل کر اس تیسرے مکتی دھام سے چل کر یہاں پرتوی لوگ پر آئے تھے ایک سی سو روپ دھارن کر کے تو اس میں انہوں نے لیلا میں ایک جیون پورا کیا تھا ہمیں ایک دھارن دینے کے لیے کہ تم ایسے رہنا پھر دیکھنا میں کیا کروں گا تمہارے لیے تو پرماتمہ نے آکے وہ گیان بولا تھا سن تیرہ سو اٹھانوے سن پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس پرمیشور یہاں پرچوی پر رہے ایک جن سادھان جیسی بھومی کا کر کے ایک قوی کی بھومی کا کر کے ایک تتو درسی سنت کی بھومی کا کر کے وہ پرماتمہ سہ سرید آئے تھے سہ سرید چلے گئے تھے جو جلہے کی بھومی کا کیا کرتے تھے جو دھانک کہلائے تو ان سن تیرہ سو اٹھانوے سے پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس کا جو سمیں تھا اور اُس سمیں یہ کہنا کہ برما بشنو محیش ناسوان ہیں ان کے ماتا پتا ہیں درگا ان کی ماتا ہے جوت نرندن کا پتا ہے یہ ناسوان ہیں ان کی پوزہ سے موکس نہیں ہو سکتا تو پنیاتمہ سبحاوک تھا پرمیشور کی وعنی پر ایوی سواس ہو جانا کیونکہ ان جو ٹھے ویکتیوں نے ان ایوی دوانوں نے ہمارے کو گلت گیان سہستر ویرود گیان سنا رکھا تھا لوک وید سنا رکھا تھا آپ پرمیشور نے بتایا سرنر منزن تیتیس کروڑی بندے سبی نرنزن ڈوری پیر پیغمبر کتب اولیا سرنر منزن گیانی اتیا کو تو را نہ پایا یہ زمکے بندے پرانی ان برمہ بشنو محیس اور ان تیتیس کروڑ دیوتاوں تک ریسی مہرشیوں کو پرمیشور نے بتایا یہ تک کال کا بندرے ہیں اس جوت نرنزن کا بندرے ہیں یہ تو اسی تک کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کے ظالمے رہتے ہیں ان کو وید گیان نہیں ہے گروبین کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروبین بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نسار رہے اگیانی گروبین کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا موڈ کسانا سمجھے دار کے ساندھ تھو تھے بوس چھڑے گا لیکن مورک وکتی تھو تھے بوس چھڑے گا تو اس میں کیے مل لیا ہے کچھ نہیں جیسے دان جہاڑ لیے ہو اور پرال پڑی ہو اور کوئی اس نے اٹھا کر لگ رہا ہے جاڑنے لٹھ لے گا کوٹن لگ رہا ہے تو اسے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا تو ایسے ہی وید گیان نہ ہونے سے یہ برما بھی شڑوں مہی سے اور ستیوگ کے رسی مہرشی ستیوگ کے برامن اور آج کے برامن ختم ہے یہ تو بات ہے چھوڑ دے وہ کہاں نا چھڑ دے گل تو ان کو بھی گیان نہیں تھا وہ بھی تھوٹھا بوس چھڑے تھے کیونکہ جو تھوٹھا بوس چھڑے کسانا جو تھوٹھا بوس چھڑے کسانا گرو بین بید پڑھے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی ہی اپنا اتما پرما اتما نے ڈول کے ڈنگ کے بعد چھس سو برس پہلے یہی گیان دیا تھا لیکن یہ نقلی رسی مہرشی گروہ اور مڈلے سوروں نے آچاریوں نے ان دوست آتماوں نے یہ ست گیان کو ہم تکان نہیں دیا کیونکہ یہ کال کے ایزینٹ ہیں پکے یہ مسکائیڈ کرتے رہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں رام پال جھوٹ بولتا ہے جب کی پرتیکس دکھاتا ہوں اور ارونی کی پوشتک دکھاتا ہوں کال کے دوتا کی کہ تم ایسا گلت گیان پرچار کر رہے ہیں بولی آتماوں کے جیون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو اب بھی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے آنکھیں دیکھیں انہی کی بوشتگوں کو کپڑ کر سناتے ہیں اور پھر ان ٹی وی چینل نالوں کو دمکاتے ہیں کہ انس کا پرچار کرو گے تو ہم اپنا پروگرام بند کروائے دیں گے اب یہ چینل نالے روزی روٹی آلے آدمی اتنے کو جنتا ہے کہ ادار سے کوئی لینا جنا نہیں جو انسان مایہ تک سیمیت ہے وہ کسی کا بھلا کر نہیں سکتا چاہے وہ سنت ہے چاہے کوئی راج نیتہ ہے چاہے یہ پرچار پرسار کی دو سادن ہے جب تک ہم بھگوان سے نہیں ڈریں گے پرماتما اپنا پرمارت پر نہیں لگیں گے تب تک پرانی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا وہ سوارت ہی کر سکتا ہے لیکن اب سمیں آ گیا ہمارے پاس بہت طریقے ہیں پرماتما نے دیئے ہیں آدھونک تکنیک اس کے مادن سے ایو ڈونڈا اٹھے گا ہمارے بچے کیا کرتے ہیں یہاں یہ چپ بھری جاتی ہیں اور جون سا بھی ست سنگن کو چاہیے ایک چپ میں 48-48 گھنٹیں گا جاتا ہے ویڈیو فلم بھی آجات 44-48 گھنٹیں گے اور وہ یہاں سے بروائے لے جاتے ہیں ڈی ویڈیو